بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے موسیقی اسلام علیکم پاناما پیپرز کے اوپر بنائی گئی جے آئی ٹی اس کے اوپر کیا فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ بہت کچھ سیاست کا اس کے اوپر انحصار ہوگا جتنے بیانات ہم نے ابھی آپ کو سنوائے یہ سیارے سیاسی بیانات اگلے دو تے دو تی مہینے آپ سنتے رہیں گے لیکن کیا جی آئی ٹی سے نکلے گا وہ شاید سیاست کا روح ختمی طور پر متعین کرنے میں کافی معاونت فرام کرے گا سپریم کورٹ میں جو ایسی سی پی اور سٹیٹ بینک اور پاکستان نے نام بھیجے تھے آج انہوں نے اس کو ریجیک کر دیا یہ ریجیک کا ورڈ جو ہے یہ جب سے آئیس پی آر نے پرائم نیسٹر کا نوٹیفکیشن ریجیک کیا ہے باہر باہر آ رہا ہے جن دو آفسروں کے اوپر الزام لگایا ایک آفسر کے اوپر اور ایک تاریخ فاطمی صاحب کے اوپر ان دونوں نے ایلیگیشن ریجیک کر دیے سپریم کورٹ کے اندر جو نام گئے انہوں نے وہ ریجیک کر دیے آئیس پی آر نے نوٹیفکیشن ریجیک کر دیا تو یہ تواتر کے ساتھ ہی چیز چلے گی مجھے لگتا بلکہ بڑھ جائے گی آئندہ آنے والے جنہوں میں جبتہ کی جی آئی ٹی کی تحقیقات مکمل نہیں ہوتی لیکن جی آئی ٹی کی فائنڈنگز وہ ڈیٹرمن کریں گی پھر سیاست کا رخ آئندہ انتخابات کا وقت اور سیاسی جماعتوں کی پوزیشن بھی بہت اہم ہوں گی کہ جی آئی ٹی سے کیا چیز نکل کے سامنے آتی ہے اسی جی آئی ٹی سے جس کے بہت سے ادارے ان کے اوپر سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے بشمول نیپ کہ یہ ہمارے لئے فوت ہو چکا اگر ایف بی آر یہ کام کر لیتا یہ اب ابزورویشن پڑھیں جرجیز کی جس میں وہ کہتے ہیں پورے سال سے میڈیا کے اوپر ریپورٹ کر رہا تھا ایف بی آر والے بیٹھے رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا ایف بی آر والے کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتھاریٹی کوئی نہیں ہے آفیور کمپنیز کا پتہ ہی کر کے نہیں لاسکے انہی اداروں نے جی آئی ٹی میں آکے بیٹھ کے سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ اس کے اوپر کیا چیزیں وہ نکال سکتے ہیں کیا بتا سکتے ہیں کل ایک اور انٹرسٹنگ ڈویلمنٹ یہ تھی کہ مریم بی بی نے وہ جنرلیس جنہوں نے ریپورٹ کیا تھا پاناما پیپرز کی ڈیٹیلز کو اس کو کریپ کہہ دیا اس کریپ کے جواب میں وہ دونوں جنرلیس جنہوں نے یہ پوری دنیا کے اندر بہت سے وارڈ جیتے ہیں ان لوگوں نے اور یہ ریپورٹ کرنے کی کامیابی کے سلے میں ان کا نام پوری دنیا میں بنا انہوں نے کہا یہ کریپ نہیں ہے ریل ڈاکومنٹ ہے کرپشن سٹوریز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا ہیلی ہوئی ہے مالٹا کے اندر نئے الیکشنز کال ہو گئے ہیں کل اس کی بی بی کے اوپر الزام تھا وہاں پہ تو یہ وہ پوری ڈیٹیل ہے جس کے اوپر آکے کے پروگرام میں ہم بات کریں گا اور ہمارے ساتھ شروع ہوں گے اسلامباد میں شبلی فراد صاحب پی ٹی آئی سے اور لیٹنین جنرل عبدالقادر بلوئی صاحب ہیں وفاقی وزیر ریاستو سرہدی امور ہمارے ساتھ آپ کو بھی خوش آمدید اور آپ کو بھی خوش آمدید اس کے علاوہ سعید گنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے سعید گنی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید جنرل عبدالقادر بلوئی صاحب سپیم کورٹ نے نام مسترد کر دی آج یہ دھچکہ ہے آپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہر ایک چیز کو ہم سے متعلق کیوں کیا جاتا ہے اگر ہم سے یہ چیزوں نے متعلق ہونا ہے پھر تو انویسٹگیشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اسٹانس یہ رہا ہے کہ ہماری کسی قسم کی کوئی انوارمنٹ نہ کسی کرپشن کے کیس میں ہے اور نہ کسی منی لانڈرنگ والے سابق کتاب میں ہیں نہ پرنما لیکس کی کرپشن سے ریلیٹر جو انفارمیشن آئی ہے اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے یہ کمارا اسٹانس ہے اور دوسری بات ہے اگر سپریم کورٹ نے ڈیزائر کیا کہ سٹیڈ بیک اپاکستان سے اور ایف آئی اے سے آدمی آ جائے تو یہ انڈیپینڈ انسٹیٹیوشنز ہیں سپریم کورٹ کا ان کے اوپر اعتبار ہے کہ وہ جو بھیجیں گے آدمی ان کے سٹینڈرز کے مطابق وہ پورے اتھریں گے اب اگر کوئی آدمی ایسا بھیجا گیا ہے جس کی کوالیفیکیشن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ریجیکٹ کیا سر انہوں نے کہا میں صاف تو ترے بندے تہی ہیں ہمارے ساتھ کھیل نہ کھیلیں آپ مہربانی کر کے تو یہ ذرا تھوڑا سا انہوں نے میرے خیال میں یہ نہیں کہا کہ ان کا انٹیگریٹی کا پرابلم ہے ممکن ہے ان کی کمپنٹس کا پرابلم ہو ممکن ہے ان کے رینک اور گریڈ کا پرابلم ہو ممکن ہے ان کی سیریارٹی کا پرابلم ہو یہ چیزیں جب تک سامنے نہیں آ جاتی ہیں اور پھر اگر ایوین اف ان کے انٹیگریٹی کے اوپر کوئی ابزرویشن ہے تب بھی ریسپانسیبیلیٹی ان انسٹیٹیوشنز کے سربراہوں کے اوپر آتی ہے ریسپانسیبیلیٹی گورنمنٹ پہ نہیں آتی ہے گورنمنٹ تو ہم تو گورنمنٹ تو نہیں چاہتے کہ کوئی جی آئی ٹی کیا جائے کاروائی کیا جائے یہ تو ریکوارمنٹ ہے سپریم کورٹ کی ان کی فائنڈنگ آئے ہوئے تو فبی اللہ ہم نے ایکسپٹ کیا ہے ایکسپٹ کیا ہے اور تعاون کریں گے مکمل طور پر شیبلی صاحب آپ کو آج کیسا لگا کیونکہ سپریم کورٹ کی ابزرویشن جو تھی بڑی سپرانگ تھی اور پاناما پیپرز کی اوپر جنرل کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پاناما پیپرز نے جو ڈسکلوئیر دیا تھا پراپرٹیز کا اور کمپنیز کا سوائے اس کے ڈسپٹ ہے کہ وہ تریانوے سے ہمارے پاس ہیں یا دوہزار چھے سے شریف فیملی اب قبول کر چکی ہے چاروں فلیٹس بھی اور کمپنیز بھی صرف ڈیٹ آف اونرشپ کے اوپر ڈسپٹ باقی ہے جی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اس کو ڈینائے بھی نہیں کیا اس کے اونرشپ کا انہوں نے خود ایکسپٹ ہی کیا ہے اس میں یہ تو کوئی اس میں بحث ہے ہی نہیں کہ یہ نہیں تھا اس پوری جو ایکسرسائز تھی جو کہ سپریم کورٹ کی تھی اس سے صرف یہ ظاہر ہوا کہ کس طرح سے اس ملک میں کرپشن ہوئی ہے کس طرح سے پیسے گئے ہیں کس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے کس طرح سے اپنی جو اساس اجات ہیں وہ چھپائے گئے ہیں ٹیکس کے سے بھی چھپائے گئے ہیں ہماری رانڈرنگ بھی ہوئی ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا ہم اس چیز کو فور ونس دیکھیں اس اس ملک کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کرپشن سے انیفیشنسی سے میس گورننس سے اور پاکستان تاریخ جو ایک ریاکشن میں آئی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ریکوارمنٹ ہے ٹائمز کی پاکستان تاریخ انصاف جس نے کہ اس پورے ایک نیرٹیف کو بدلا اور اس ملک میں کرپشن کو عوام کے ساتھ کنیک کیا اب جب آپ دیکھیں کہ جب اس ملک میں اتنی کرپشن ہوئی ہے اور اس پہ پہلی دفعہ ایک فارمل انویسٹیگیشن ہوئی ہے جس میں کہ پاکستان تاریخ انصاف کو یہ بہت بڑا کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو تنہے تنہا مطلب ہے کہ ہمیں اس چیز کا افسوس ہے بکاوز ہم سمجھتے ہیں کہ باقی پولٹیکل پارٹیز نے وہ اپنا وہ حصہ نہیں ڈالا جو کہ ان کو ڈالنا چاہیے تھا لیکن سپریم کورٹ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ جو اصول ذابطہ حتمی طور پر تیگ کرے پرائم منسٹر کی ذات کے اوپر وہی ذابطہ اخلاق جو ہے عمران خان اور جنگی ترین کے اوپر بھی لگا ہے ہر ایک پہ کریں یہ میری ڈلی خواہش ہے نہیں نہیں دیکھیں ہر ایک پہ کریں سخت ترین ذابطہ اخلاق لگائے نواز شیف کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان اور وہی سیم ذابطہ اخلاق بعد میں عمران خان اور جنگی ترین بلکل جی بلکل اس میں تو عمران خان خود کہتے ہیں کہ جی انتصاب ابتصاب مجھ سے شروع کروں آپ جلال صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آفشور کمپنی سے ریلیٹڈ سچائی اور اس کے بارے میں جو کروائی کی جارہی ہے صادق اور امین کی کہانی کی جاتی ہے اور جس وقت یہاں پر اتنے سچا گامو کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز میں خراب نہیں ہے تو آفشور کمپنی جناب عمران خان صاحب کی بھی ہے اور حقیقت یہ بھی کہ آفشور کمپنی عمران خان صاحب نے دوہزار دو کے اپنے الیکشن میں اور بعد میں جو الیکشن کیا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن انہوں نے ریویل نہیں کی ریویل نہیں کی تو اس کی وجہ کیا تھی یہ اندر ریکارڈ ہے آلڑی آ چکا ہے وہ کرے تو ٹھیک ہم کرے تو غلط بات یہ ہے کہ جہاں تک existence کا تعلق ہے properties کا اس کو deny نہیں کیا گیا لیکن جہاں تک عمران خان صاحب اتنا بڑا claim کر رہے ہیں کہ انہوں نے corruption کے بارے میں یہ کیا وہ کیا آج تک یہ بات عوام کے سامنے میڈیا کے سامنے نہیں لایا جا شکا کہ اگر corruption کی تو کس نے کی اگر کی میاں صاحب نے یا اس کے بچوں نے تو کہاں پر کیا اور کس تاریخ میں کیا اور کس معاملے میں کیا آپ نے اوڈرہ بڑھا گیا تو کیسے باہر گیا ارے یہی تو سپریم کورٹ پوچھتی ہے وہ کہتے ہیں آپ نے غلط کیل کیسے لگائی آپ نے عزیزیا کیسے لگائی ہل میٹل کیسے لگائی میں سپریم کورٹ کے اورے ریفلیکشن میں کروں گا انی سو بہتر میں وہ حسین پیدا ہوا تھا انی سو اٹھتر میں اس نے مل کیسے لگائی ایک بات میں کہنا چاہوں گا سپریم کورٹ کے ریفلیکشن میں نہیں کروں گا جنابی علی یہ کوئسٹن اس وقت پاکستان کے کم مزکم میرے اندازے کے مطابق دس ہزار آدمی ایسے ہوں گے جن کی پراپٹیاں بارک ملک میں ہر ایک آدمی کے اوپر پر کالا پاک کیا جائے کہ وہ اعزام کوئی لگے اور وہ آکے سوائیاں پیش لگے ہیں جس نے ٹیک سے چھپائی ہوئی تو پہلی بات تو جی یہ کلارٹی ہونی چاہیے آپ کے ناظرین کو عوام کو کہ عمران خان کسی اپنے پبلک عوضے پہ نہیں رہے ہیں کہ ان پہ کسی بہت فرق ہے جی بہت فرق ہے مطلب ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے کون سا وہ سرکاری عوضہ سنبھال ہے میں سچ اور جھوٹ کی بات کر رہا ہوں سچ اور جھوٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کے زبرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو غلط ویانی کرتے ہیں غلط بانی تاریری طور پر ہو چکی ہے یہ چیز ریکارڈ پر آئی نہیں ہے سپریم گورڈ پھر صادق اور امین کا ایک اصول وضع کریں اور پرائم نیسٹر پہ بھی لگائے اور ان دو پہ بھی لگائے انصاف انصاف سب پہ ہونا چاہیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اسی پر تو بغلے بجائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کو انہوں نے اپنی جاگیر بنا لی ہے سمجھ دی ہے جو طریقے کہا رہا ہے جہانگیر میں جلسوں میں جلسوں میں جاتے ہیں وہ آپ میں خود سنو ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ بولو کیا مانگنا ہے میرا دل ٹیکس پیرنا جوابی آلی ترکیتی اس کی مطالق ابام کی خدمت کے لیے اگر کوئی پراجیکٹ کیا جانا ہے تو اس کے بارے میں کہا جانا ہے جیب میں ڈالنے کے لیے نہیں کہا جانا ہے ہسپیٹلز کے بارے میں بات کی جانا ہے اسکولز کے بارے میں بات کی جانا ہے دوگوں کے بارے مانگو جو مانگتے ہو مانگو جو مانگتے ہو یہ تو بچا سلامت ہم فلقوں میں دیکھا کرتے تھے بچا سلامت پوچھا کرتا ہے سعید گانی صاحب آف شور سب سے زیادہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی بلکہ ہمارے پاس کوپی ابھی بھی دستیاب ہے جو یو ایس ہاؤس میں پیش ہوئی تھی اور اس کے اندر منی لانڈنگ کی پوری ڈیٹیلز تھی جو سیٹی بینک نے انویسٹیگیٹ کی تھی ریپورٹ یہ معاملہ کہیں سیٹل کرنا پڑے گا آپ کو آپ کے تگڑے لوگ جو ہیں وہ پیسہ باہر لے جائیں گریب یہاں بھوکا مرتا رہے تو اس طرح تو پاکستان آگے نہیں چلے گا ملک صاحب دیکھیں ایک تو آپ کو یا تو کوئی قانون ساجی کرنی پڑے گی کہ لوگ پیسے باہر نہ لے کر جائیں فیل وقت پاکستان سے پیسہ باہر جائز طریقے سے آپ لے جاتے ہیں پروپر چینلز لے کے جاتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے اور میں ذرا صحیح جو پہلے آپ کے ہاں بیعث ہو رہی تھی اس میں بھی دو چیزیں بلکل سمجھنے کیلئے ہوتے ہیں سر جائز طریقے سے یہ پیسہ نہیں گیا ہوا میں اصلاح کر دوں یہاں آپ کی یہ سارا پیسہ چورا کے گیا ہوا ہے یہ جائز طریقے سے سٹیٹ بینک کی پرمیشن سے نہیں گیا ہوا اثر وائز وہ ٹیکس بھی لیڈ ہوتا ہے میں نے اسی لئے کہا تھا کہ جائز طریقے سے اگر جائے تو اس کی اجازت ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آف شور کمپنی بنانا بزاتے خود کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے دوسرا پاکستان سے باہر پروپٹی لینا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں تو قانون کے جو دائرے میں آتی وہی بات کر رہا ہوں اس کیس میں جو نواز شریف صاحب کا ایشو ہے باہر پروپٹی ہے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے آف شور کمپنی ہے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو پروپٹی آپ نے باہر خریدی آف شور کمپنی سے ایک طرف رہ گئی ہیں سوال اب یہ آ گیا ہے کہ جو پروپٹی آپ کی باہر ہے وہ پیسہ پاکستان سے کب اور کس طرح گیا ہے یہ بنیادی چیز ہے اور اس پر ساری غلط بیانی ہو رہی ہے اس پر جو ہے وہ سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ ہیں ان کے دونوں بیٹوں کے ڈیفرنٹ ہیں ان کی بیٹی کا ڈیفرنٹ ہے ان کے اپنے مختلف مواقعوں پر جو انہوں نے بات کی ہے وہ مختلف ہے ان کی پیگم صاحبہ کا ایک انٹرویو ہے وہ مختلف ہے اور یہ بنیادی سبب بنائے سپریم کورٹ کی اس پوری جیجمنٹ کا جو انہوں نے دیئے جس میں دو جیجز نے میاں صاحب کے خلاف فیستہ واضح طور پر دے دیا اور تینوں نے کہا ہے کہ ابھی مزید اس پر تحقیق ہونی چاہیے تو یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں باقی تین نے بھی یہ کہا وہ دستیاب نہیں ہے جو اس کا نام صاف کر سکے وہ صرف اس کو قانون شہادت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اثر وائز وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کتری لیٹر قابل قبول ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جو بلکل انہوں نے یہی کہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اگر کا لفظ اس میں بہت بڑا ہے اگر جی آئی ٹی کو وہ آزادی سے کام کرنے کا موقع ملا اور اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں آیا کوئی حکومتی انٹریفیرنس نہیں ہوئی تو جی آئی ٹی کا فیصلہ ان دو ججز سائبان سے مختلف ہوئی نہیں سکتا جنہوں نے میاں صاحب کو پہلے ہی ڈسکولیفائی کر دیا ہے ممکن نہیں ہے میں کہتا ہوں آؤٹ آف کوئیشن ہے کہ وہ ان کے خلاف جائے اس لیے کہ جتنی چیزیں سب کو معلوم ہے جو ان چیزوں کو فالو کرتے رہے ہیں جنہوں نے تحقیقات کی ہے یا آپ جیسے جو جنرلسٹیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں ان کا ثابت کرنا نامنکرات میں شامل ہے اب مجھے جو در لگا ہے آپ نے جو بگ ایف لگایا ہے کہ دو ارزادی سے کام کرنے دیا جائے تو اس بات کے کتنے امکانات ہیں چیز چیز میں وجہ بتا رہا ہوں میں وجہ بتا رہا ہوں میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں دیکھیں ابھی ریسنٹلی ڈان لیکس کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے کچھ عرصہ پہلے چودری نصار علی خان نے یہ کہا کہ جی اس کمیٹی کے ممبران میں اتفاق نہیں ہو رہا ہے اس لیے رپورٹ میں تاخیر ہو رہی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ممبران میں اتفاق ہو گیا ہے لہٰذا اب وہ رپورٹ مجھے مل گئی ہے اور بعد میں یہ انکشاف انہوں نے کیا کہ جو سربراہ تھے جسٹس آمیر رضا صاحب جو ان کے تقریباً فیملی ممبر ہیں انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ جب تک تمام ممبران میں اتفاق نہیں ہو گا میں دستخط نہیں کروں گا اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان ممبران کو جن کو اتفاق نہیں تھا شروع میں وہ کیوں بعد میں اتفاق کرنے پر مجبور ہوئے وہ کیا سباب تھے جس کی وجہ سے ان کا اپینین پہلے کچھ تھا بعد میں تبدیل ہو کے وہی ہو گیا جو تمام ممبران کا تھا اب اس سے بنیادی چیز میں آپ کو یہ پتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کمیٹی کے ممبران پر بھی کوئی نہ کوئی دباؤ آیا ہے کوئی باتچیت ہوئی ہے کوئی نیگوشیشن ہوئی ہے کوئی سیٹلمنٹ ہوا ہے کہ جناب آپ یہ کر دیجئے تاکہ اتفاق ہو جائے تو اگر اس کمیٹی پر یہ ہو سکتا ہے جس میں نواشین صاحب کے سٹیکس اتنے زیادہ نہیں تھے اب مجھے موقع دیں میرے خیال میں جنرل صاحب سے اس پر جواب دیں جنرل صاحب یہ بڑی ایک اہم بات ہے جس کے اوپر نشاندہ ہی کریں وہ کہہ رہے ہیں میں ترہاں ایک بات کر دوں گلے کسی اور وجہ سے پڑا ہے جو انہوں نے مینج کر لیا تھا کہ تمام لوگوں کی رائے مجھے یہ بتاتے ہیں جس میں پہلے انیشیلی کنسنسس نہیں ہوا تھا وہ ریپورٹ لے کر آ جانے لوگوں کے سامنے پھر کیوں انہوں نے بعد مجبور کیا کہ وہ کنسنسس کریں کیوں یہ مزید اس کے اندر ایک دو مہینے کی تاخیر کی گئی یہ بنیادی سوال ہے اور یہی چیز مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس پہ جائی ٹی پہ ہوگی اس لیے کہ یہ جائی ٹی میں ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اس کے جو نتائج جو اس نے بیانہ کے لیے دان لیکس کا جواب لے لیں جنرل کارز بروش میں تو دیکھیں اگر اکل کلم بن جائیں ہر آدمی اور اپنے آپ کو مدالتوں سے بھی بالاتر سمجھ لیں اداروں سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھ لیں جو ہمارے قانون اور آئین کے مطابق جو کاروائی کی جانی ہے کسی کے سچائی اور غلط ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے اس کو بھی ایک طرف رکھ لیں اور اپنی رائے کو ہم اس طرح پیش کرنے کے کوشش کریں اور ایسی انفارمیشن کے بات کریں جس کے بارے میں حکومتی رکھ رہونے کے ناتے مجھے پتا نہیں ہے کہ کام پر اختلافی بیان تھا اور پھر بعد میں یہ ہوا تو وہ ہوا پھر بعد میں اکیلے کی گئے چودری نصار نے کہا ایک منہ بھائی صاحب آپ بولیں گے نہیں جب میں بول رہے تھے میں نہیں بول رہا تھا تھا اس وقت میں نہیں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں گے چودری نصار نے کہا میں نے نہیں کہا آپ بولتے جان جی چودری نصار کے آپ جنہوں نے صرف بھی بتا رہا ہوں گے چودری نصار نے کہا تھا چودری نصار نے کبھی بھی اس قسم میں نہیں بولیں جاند صاحب بولیں اتفاق رائے نہیں ہوا ہے اور ہم اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چودری نصار اگر جس وقت ایک ٹیم انکواری ٹیم مقرر کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی کارکردگی کے بارے میں اس نے کیسے کام کرنا ہے گورنمنٹ کا کوئی وزیر گورنمنٹ کا کوئی ادارہ اس قسم کا بیان دیتا تو وہ چودری نصار نے یہ کہا کہ اتفاق رائے نہیں ہے جیسے سامر کی شرطی یہ کہا ہوں گے جاتی ہے کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتفاق رائے پیدا کیا گیا اور پھر اختلافی بات آگئی میرے بھائی کوئی ایسی بات ہوا کیا ریجیکٹ کی ہو گیا پنڈی سے دیکھیں ریجیکشن آر ادروائز ریجیکشن آر ادروائز بات یہ نہیں ہے کہ انکواری کمیشن کمیٹی جو بیٹھی تھی اس کی ریپورٹ کو ریجیکٹ کیا گیا پرائیم منسٹر سیکریٹریٹ سے ایک انسٹرکشن ایشو ہوا کچھ اقدام اٹھانے کے لیے اس اقدام کے بارے میں ان کی طرف سے ریجیکشن آیا which is an unfortunate thing کبھی بھی یہ unfortunate act کس کا تھا جہاں سے یہ جو آ گیا ہے جہاں سے یہ جو آ گیا ہے جہاں سے بنیادی طور پر پرائیم منسٹر پاکستان جو چیف ایگزیکٹیو اس کی طرف سے کوئی ڈائریکشن دی جاتی ہے تو کسی انسٹرکشن کو as such میڈیا کے سامنے جا کے اپنی ریجیکشن کی اتنی بلنٹ قسم کی کاروائی کی پرویجن قوانین میں وہاں اور جو طریقہ کار انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی اس کی گنجائش نہیں بنتی ہے اس لیے میں نے اس کو unfortunate کہہ لیا ڈی جی آئیس پی آر نے قانون کی خلاف ورزی کی کسی اس کا ڈی جی آئیس پی آر نے قانون کی خلاف ورزی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک طریقہ کار ہے قانون اور بات ہے طریقہ کار ہوتا ہے ورکنگ بزنس جو رونز آپ کے بینگ چیف اگلیکٹوی کمانڈرین چیف ان کے پاس ریمیڈی بھی ہوگی آپ اس کو چھوڑ دیجئے میں نے جو لفظ استعمال کیا آئی ویل کنفائن مائسر ٹھیک ہے اوکی لیکن آپ کیا کاروائی کر سکتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں پرائیم نیسٹر کے پاس کاروائی کیا میں ارضیہ کر رہا ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ فیزیکل ملاقاتوں کے ذریعے سے سٹ آؤٹ کی جا سکتے ہیں ٹیلی فونکلی باتچیت کے ذریعے سے سٹ آؤٹ کیے جا سکتے ہیں اور اگر تو ملاقات چون نہیں ہوئی پھر آرمی چیف کی اور پرائیم نیسٹر کے مربجہ طریقہ کسی بھی کسی بھی جو ایک ڈیموکریٹک ملک میں کسی ملک میں اور تازی بھی ملاقات کیوں نہیں ہوئی آرمی چیف اور پرائیم نیسٹر میں اس کے لیے جواب دے نہیں ہوں میرے خالے میں مذاکرات ہو رہے ہوں گے ہوں گے اور مجھے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور نہ میں ڈیفینس منسٹر ہو نہ میں انٹیرہ منسٹر ہو نہ میں پرائیم نیسٹر سیکریٹری سے کہ کوئی باتچیت اگر کوئی ہوئی ہے تو مجھے اس کے بارے میں کیا کوئی ایسی کنسیڈریشن ہے کیا آپ ڈی جی آئیس پی آر کے بیان کے حوالے سے کوئی کاروائی کرنے کا رہا تھا میں نے یہ بات کی بلکہ صاحب ایک بات کی جو آپ کے صاحب نے میں نے کہا ہے پھر ساتھ ساتھ میں نے یہ کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے ابھی یہ چونکہ اگر میری بات کو مانا جائے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے دونوں طرف کو اور پھر اس کے بارے میں کوئی کوئی بوو ہونا چاہیے ملکی معاملات کو آگے چلانے کے لیے اس بارے میں کچھ ہوا نہیں ہوا اس کے بارے میں مجھے ہفاریشن نہیں ہے ڈی جی آئیس پی آر خود سے بیان جاری کرتے ہیں یا چیف کی مرضی سے کرتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ابھی کئی مرتبہ اسٹاف آفسرز میں کانفیڈنس ہوتا ہے کمانڈر کا یا کامی والا کا جو سبیر منسٹر کا چیپ پرائم منسٹر کا جو فوج میں کمانڈ ہوتا ہے کئی مرتبہ کچھ چیزیں ایسی بھی کی جاتے ہیں جب کمانڈر کے مبائنڈ کو آپ جاتے ہو اور پوچھے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں اس معاملے میں پوچھا گیا نہیں پوچھا گیا میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے سر ایٹ پاس نہیں آرڈنری سٹیٹمنٹ انہوں نے فارملی پرائم منسٹر کیا اٹھ پاس ایک پالیسی ڈیسی ہے اتنا مجھے پتا ہے کہ جب میں کور کمانڈر تھا وہ کئی مرتبہ کمانڈر اگر اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو آرڈرز پاس کر دیتے ہیں دیار اونڈ ایس سچ ٹھیک ہے نہیں پالیسی کا تو دیار اونڈ ایس سچ اس بارے میں دیار اونڈ ایس سچ کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسٹیٹویشن کا نسین یہی ہے تو دیار اونڈ ایس سچ ایک بریک لینے اگر اونڈ نہیں کرتے ہیں مجھے شکری سب بریک سے واپسی پہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آج پرویدر شید صاحب فارمہ انفرمیشن منسٹر انہوں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں تھا کہ میں ڈان لیکس کی خبر رکھواتا اصولی طور پر وہ یہ بات درست کہہ رہے ہیں انفرمیشن منسٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے جنرلیس جب رات کو بارے بجے فون کر کے پوچھیں کہ یہ خبر آئی ہے بتائیں آپ کا موقف کا ہے تو اپنی جو افیشل پوزیشن ہوتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو بات درست ہے جتنی بتائی جا سکتی ہے اس کے مطابق ایک جواب دے دیں یہ فورس نہیں کر سکتے کہ خبردار ہے خبر صبح خبار چھپی نہیں تھے چھڑھانگے نہیں خبار بند کر جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ کی فریڈم آف انفرمیشن کے اصول کے ہی خلاف بات ذمہ دار وہ ہے جس نے پانچ بندوں یا چھے بندوں کے اجلاس کی خبر جو تھی لیک کر دی وہ ذمہ دار نہیں ہے جنرلیس جس نے وہ خبر چھاپ دی اگر وہ خبر درست ہے تو اس کا رائٹ ہے اس خبر کو چھاپنا اور اس نے کروس چیک کیا اس کا ادارہ اس خبر پر سٹینڈ کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو فیکٹ چیک کیا ہے کروس ویریفائی کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی جو پروفیشنل رسپانسپیلٹی ہے لیکن وہ بندہ ذمہ دار یقیناً ہے جس نے ایک چھے بندوں کا جلاس جو پرائم منسٹر آرمی چیف یا ڈی جی آئیس آئی پر مشتمل ہے وہ خبر اس کمرے سے اگر باہر نکلی ہے تو شبلی صاحب اس کو تیع کرنا چاہیے کہ خبر لیک کرنے والا کون ہے اخبار کے جنرلس کے گلے میں آپ پھندہ ڈالیں یہ زیادتی والی بات ہے یا انفرمیشن منسٹر کو پنش کر دیں تو اخبار کیوں نہیں روکیا بلکل جی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کی رپورٹ ابھی تک یہ سامنے نہیں لائے ہم نے نیشنل اسیمبلی میں بھی ہمارے ممبر نے وہ کیا ہے کہ پریزنٹ پر کی جائے اور ہم نے میں نے خود سینٹ میں یہ ریزولوشن ڈالا ہے کہ جو رپورٹ ہے اس کو آپ شیئر کریں کیونکہ دیکھیں جب تک آپ رپورٹ کو دیکھیں گے نہیں اور یہ گارمنٹ ایک اپنی غلطیوں پہ ایک مزید جو ایک بلینڈر پہ بلینڈر کرتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں اگر کچھ چھپانا آپ نے نہیں ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہے اگر ہر ایک نے اپنی ڈوٹی کی ہے یا کسی نے بدنیتی سے کام نہیں لیا اور وہ لوگ جن کا کے نام اس میں کسی وجہ سے جو کہ ہمارا خیال ہے کہ ہونا چاہیے تھا وہ نام نہیں ہیں تو وہ تو رپورٹ دیکھے پتہ چلے گا کہ آیا وہ میچ بھی کرتی ہے حقائق سے یا جو باتیں ہوئی ہیں جو اس کا جس کو یہ کہتے ہیں آپریٹیو پارٹ پیرا ایٹین کا وہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں جب تک یہ اس کو یا اس کو بھی یہ منیج کریں کہ اس میں کیا چیزیں کی جائیں کیا نہیں کی جائیں اور پھر دیکھیں مطلب پرویز رشید صاحب کے لیے ہماری کوئی محبت نہیں ہے بکاوز وہ اپنے لئے کے اصولی طور پر مطلب ہے آپ نے ان کو چار مہینے پہلے ان کو فارغ کر دیا تھا بھئی اس وقت کیا چیز ہوئی تھی جس میں آپ کے پاس ایسی شادت تھی کہ آپ نے ان کو فارغ کر دیا پھر اس طرح کے یہ جو قربانی کے بکرے بنائے گئے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ جس طرح لگتا ہے کہ یہ قربانی کے بکرے بنائے گئے ان اقزامہ سے ایک کور اپ کا تاثر ملتا ہے جو غلط ہے جو غلط ہے اور غلط بات یہ ہے کہ دیکھیں جی چاہے ہمارا دشمنی کیوں ہوں لیکن اگر نائنصافی ہو اس کے ساتھ وہ ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے اور یہ ان کو اب دیکھیں پھر انہوں نے یہ ایک اور سپن دیا اس کو کنفیوز کرو تو یہ ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ اس طرح کی کنفیوزن پریئیٹ کرتے ہیں اور یہ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک آپ بات کرو کہ پھر یہ ریاکشن دیکھتے ہیں پھر یہ اس کے مطابق دوسرا سٹیپ لیتے ہیں ای تینک کہ یہ اس طرح کی گیمز کھیلنا چھوڑ دیں حکومت کو حکومت سمجھیں دیکھیں یہ قوم کی نیشنل سیکیورٹی کی ایشوز ہیں اس پہ آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے یہی نیریٹیو جو کہ آیا ہے یہ ہمارے دشمنوں کا ہے انڈیا کا ہے موڈی کا ہے اور جو پھر آئے یہ ساتھ میں تو ٹوپ اٹ آل آپ مجھے بتائیں یہ جو جنرل تھے جنرل تھے یہ آگئے پھر غیر قانونی کام ہوا ان کا ویزا نہیں تھا وہ مری میں گئے کیا دسکس ہوئیں دیکھیں ایک جب آپ کا ملک کا دشمن ہو کوئی اور اس کے ساتھ آپ ذاتی دوستیاں نے بھائی نہیں سکتے ہیں اجیس پہ میرے خیال سعید غینی صاحب آپ کی جماعت کی بھی رائے نہیں آئی میرے سامنے میں آپ سے بھی سننا چاہوں گا سجن جندل ایک ایسے وقت میں پرائیم نیسٹر سے ملنے مری تشریف لائیں ہیں جب وہ گھرے ہوئے تھے پاناما پیپرز کی ورڈیکٹ میں جب وہ گھرے ہوئے تھے یہ ڈان لیکس والے ڈسپیوٹ کے اندر تو ایسے موقع پہ ایک اور کنٹروورسی کو آوائیڈ کرنا چاہیے کہ نہ کہ ایک اور چپٹر کھولنا چاہیے یہ سمجھ نئی ہمیں ڈویلمنٹ کچھ آپ روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ برائی آتی ہے نا تو پھر چیزیں آپ کے ٹھیک کرنے والی بھی آپ سے غلط ہو جاتی ہے میرا نہیں خیال ویسے کسی سے ملنا کوئی بری بات ہے لیکن اس ملاقات کو خفیہ رکھنا اور پھر اس ایون ملاقات کے بعد بھی جب چیزیں سامنے آ گئیں اس کا کوئی باقاعدہ تفصیلات جاری نہ کرنا انہوں نے چیزوں کو مشکوک بنایا ہے اب پتہ نہیں کوئی خفیہ باتیں ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی ہو سلطہ کھانا ہونا کھا کے چلے گئے ہوں لیکن اگر آپ شیئر نہیں کریں گے لوگوں سے آپ پاکستان کے وزیراعظم ہیں آپ کے اوپر پہلے ہی لوگوں نے شہری سے چھپنے چھپ کر اس طرح ملنے کی کوشش کریں گے جس کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ مودی کے بہت قریب ہے آپ کا بھی دوست ہے تو لوگ اس کو اسی تناظر میں لیں گے کہ شاید کوئی پیغام رسانی کا کم کرنے کے لیے بایا تھا تو اس کو ضائل کرنا بھی ان کے لیے بہت ضروری تھا لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اچھے پلے کاموں کو سعید گنی صاحب وہ اس کانٹیکس سے ہٹا دیں اصول ایک طریقہ کار کی خلاف ورزی کی اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ طریقہ کار درست تھا یا نہیں تھا طریقہ کار عجیب و غریب تھا بیک چینل بھی ایسے اپریٹ نہیں کرتا بیک چینل میں آپ کا کوئی نمائندہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا آپ کا کوئی نمائندہ ملتا ہے پرائیم نیسٹر خود بیک چینل کے لیے نہیں مل رہا ہوتا یہ عجیب و غریب ڈویلمنٹ ہے سعید گنی صاحب جواب دے لیں پھر آپ دے لیجئے جی سعید صاحب دیکھیں دیکھیں ملک صاحب میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ جی وہ ملک دشمن سے مل رہے ہیں میں نے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر جب ویسی شکوک ہیں تو میں نے تو کہا کہ ملنا بری بات نہیں ہے لیکن اگر آپ خود ہی ڈسکلوز کر دیں چیزیں کہ جناب اوپن لی آیا تھا اس نے ملا یہ بات تھی کوئی بات اس سے ہوئی شیئر کر دیں لوگوں سے اور جی شاید آنے سے پہلے ہی پتا ہوتا کہ جی فلان آدمی آ رہا ہے وہ گزر رہا تھا تو سوچا اس نے مجھ سے مل لے انہوں نے جو چھپایا چیزوں کو اس سے یہ شکوک کو شبہ جنن لے رہے ہیں اور اس وقت جب دیکھیں یہ جو ڈان لیکس کا ایشوہ اس میں جو ملک صاحب سب سے خطرناک بات جو مجھے لگتی ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نہیں ہے اس کو بھی ایک طرف رکھیں لیکن اگر چھ سات آٹھ جو گورنمنٹ کے سینئر ترین لوگ ہیں ذمہ دار ترین لوگ ہیں وزیر آزم ہیں آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں کلوز ڈور ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کلوز ڈور میٹنگ کے اندر باتیں کھل کر ہونی چاہیے بلکل کھل کر ہونی چاہیے اور یہ لوگوں میں اعتماد ہونا چاہیے کہ میں ایک دوسری سے باتیں کھل کر کریں گے تو یہ باتیں باہر نہیں جائیں گی اگر وہاں سے بات باہر گئی تو اب یہ ہوگا کہ یہ شکوک و شباعت ہوں گے جو مسٹرسٹ ہے نا حکومت کے درمیان اور اداروں کے درمیان وہ اتنی زیادہ گہری ہو جائے گی کہ لوگ دریں گے آپ اس میں بات کرتے ہوئے بھی جب آپ اپنے جنرل قادر بلوی صاحب سے بھی کسی پرائم نیسٹر کو سیویلین پرائم نیسٹر کو سیکیورٹی رسک قرار دینے پر مجھے اصولی طور پر اختلاف ہے میں اس بات کو اب ساتھ نہیں کرتا وہ پاکستانی ہیں آپ ہر چیز سے اختلاف کریں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے میں اپنے بھائی شبلی کے بارے شبلی صاحب نے جنڈال صاحب کو جرنیل بھی بنا دیا میں نہیں میں نے جنڈال نہیں آپ نے جنڈال کہا پھر جنڈال کہا آپ نے جنڈال کہا جنڈال کا نمبر دو اس کو گورنمنٹ سے متعلق کوئی آدمی کہا کہ گورنمنٹ سے متعلق کوئی آدمی ہے سرکار ہند کا اور اس کی کوئی حیثیت ہے تو بکازہ آف دیٹ اس سے اس طریقے سے چھپ کے ملنا یہ کرنا وہ کرنا یہ باتیں کہی گئیں دوسری طرف سے سعید غری صاحب نے اپنی باتیں کہی اب میں آپ کے سامنے اپنا ویو پائنٹ پیش کروں گا جنڈال صاحب جو صاحب ہیں جنڈال صاحب کی ہندوستان میں کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے نمبر ون نمبر ون کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے نمبر ٹو جنڈال فیملی سے جنڈال سے ہمارے پرائم منسٹ کے فیملی کے تعلقات کے بارے میں اشارے ملے ہیں اس سے پہلے بھی ملتے رہے ہیں نمبر تری یہ چھپ کے کوئی ملاقات نہیں کی گئی پرائم منسٹ صاحب گئے ان کو لنچ دیا لنچ میں فیملی کے لوگ تھے وہ بھی تھا بات چیت ہوئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ کوئی بات چھپائی نہیں گئی یہ مری میں ملاقات ہوئی یہ بھی کہا گیا کہ اس کو بارہ یا تیرہ گاڑیوں کے جو نا وہ مجمع کے اندر اس کو نہیں جائے گیا مری میں تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس جانے کا ویزا بھی نہیں تھا میری عرصہ ہمارے پاس ویزا کی کوپی اندوستان میں سوا عرب لوگ رہتے ہیں اور کیا ہماری سٹیٹ کی پالسی یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو اندوستان کا پاکستان دشمر تصور کرے چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو چاہے وہ کرسچن کیوں نہ ہو چاہے وہ پارسی کیوں نہ ہو چونکہ اندوستانی ہے لہذا وہ پاکستان کا دشمر ہے اگر کوئی اس سے ملے گا تو پاکستان دشمر ہے جنگل صاحب آپ کو یہ پتا آنا چاہیے کہ جنگل صاحب کے اوپر پبلشڈ بک کے اندر ڈیٹیل ہے کہ یہ بیک چینل کانٹیکٹ تھے اور انہوں نے پہلے ملاقات کرے میری بھائی میرے بھائی میں آئیم کمنگ آ دیٹ پوائنٹ کہ یہ کہہ دینا کہ اندوستانی اس سے ملاقات ہوئی لہذا ملک دشمری ہوئی لیکن یوں نیور نو ہمیں ابھی یہ چیز بتائی نہیں ہے کئی چیزیں بتانی نہیں ہوتی ہیں جب تک ان کی فروٹ سامنے نہیں ہو جاتا ہے مچور چیزیں نہیں ہو جاتی ہیں کیا پتہ یہی شخص اندوستان کی گورنمنٹ کا کوئی پیغام لے کہایا ہو بیک ڈور ڈیپرومیسی ہماری چل رہی ہے ملک میں یہ کنٹینیوزنی انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے کہ اندوستان پاکستان کو مل کے اپنے محاملات کو سٹھ آؤٹ کرنا چاہیے یہ ہماری ملکی مفاد کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارا یہ جو یہ جو تینشنل سٹیشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ جو قتال جاری ہے وہاں پر کشمیر میں جو ہزاروں کے حساب سے لوگ مارے جارہے ہیں یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے یہ اینڈ ہے یہ ہمارے لائن آف کنٹرول کے اوپر اور بارڈر کے اوپر جو لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں ان کے ساتھ کاروائی کی جاری ہے اس کو ختم کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پریمیچورلی ان کو سامنے لانا پرابیبلی ملکی مفاد میں نہیں ہو گیا یہ نامز کا حصہ نہ ہو میں جو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نکتہ نگاہ بنا لینا کہ کسی ہندوستان کی شہریہ سے ملاقات ہوئی تو پرائیم میسٹر سیکیورٹی رسک ہو گئے یہ ذرا بڑی زیادتی ہے اس قسم کی باتچیت نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے بیک چینل کانٹیکٹ میں یہ آخری بات کہوں گا اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوتی پرائیم میسٹر کا دل صاف ہے آپ نے بالکل صحیح کہا ایسے موقعیں پر جہاں پانامہ لیکس کو بھائی جان کی پارٹی اچھال رہی ہے جہاں پر ڈان لیکس کے بارے میں اس قسم کی باتچیت کی جاری ہے ایسے موقعیں پر ایک سی آدمی سے مل دینا ہمارے مفاد میں نہیں ہے ہمارے لئے نقصان دے ہیں لیکن چونکہ پرائیم میسٹر کا دل صاف ہے کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے وہ پرائیم میسٹر پاکستان تیر ملتبہ مزیر عظم رہے ہیں وہ ملک کی مفاد کے خلاف کی کاروئی کر سکتا ہے ظلم ہے زیادتی ہے یہ سوچنا کہ پرائیم میسٹر ملک کی مفاد کے خلاف سکتا ہے ایک بتائیے انڈین نیشنل جو ہے جس کے پاس مری کا ویزا نہ ہو مری جا سکتا ہے مری کا ویزا نہیں ہوتا ہے پاکستان کا ویزا ہوتا ہے سر انڈین نیشنلز کے لیے اور پاکستانی نیشنلز کے لیے شہروں کے لیے ہوتا ہے سر یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ انڈیا جائیں آپ کو بھی شہروں کا ویزا ملتا ہے کہ آپ نے دل لی یا آگرا کان جانا ہے آپ کا کوئی انڈین نیشنلی در آتا ہے آپ شہروں کا ویزا سکتا ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ ابھی تک سامنے مری کا ویزا نہیں بریک لے لیں بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شبلی صاحب آپ جندل کے وزٹ کے اوپر آپ کچھ آگر امار کرنا چاہ رہے تھے وہ ویزا بھی بائی روی ہم سکرین پر ڈال رہے ہیں جس پر وہ مری گئے ہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے ملک کے ساتھ ایک ایسے تینشن ہو جس میں کہ وہ آپ کو پوری کوشش کر رہا ہو آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا ٹرریسٹ ایکٹیوٹیز کرنے کا وہ آپ کے ملک کو ایکنومیکلی سٹرینگل کرنا چاہتا ہے انٹرنیشنلی آپ کو آئیسلیٹ کرنا چاہتا ہے آپ اس کے ایک شہری سے ملتے ہیں جو کہ وہاں کا اہم شہری ہے مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ انڈیا میں بھی وہ کافی امیر ترین آدمی ہے اس کا بزنس ہے سٹیل کا بزنس ہے اس کے تعلقات ہیں ایسے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں اس کے موڈی کے ساتھ تعلقات ثابت ہیں اور پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے پرائم منسٹر کا ملنا میں کوئی پرائم منسٹر کی پیٹریوٹیزم کو میں چالنج نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس حالات میں ایک ایسے اس سے اور تاثر یہ دینا کہ وہ یہ تو لیک ہو گئی خبر پھر اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ یہ تو جی ایک ذاتی میٹنگ تھی ویزوں کی خلاف ورزی ہوئی آپ کیوں ایسی چیزیں کرتے ہیں آپ پرائم منسٹر کئی ہیں اس کی لیول پر اس کو کسی کو ملا دیتے ہیں اگر وہ بھی اور اوپن لی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ساری بنتی ہیں کہ آپ جب کاروبار آپ کے ہوتے ہیں اور بینگ اپ پرائم منسٹر آپ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں اور مجھے کہیں کہ جی آپ اپنی بزنس بھی کرتے رہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا بزنس بہت زیادہ فلرش کرے گا اس لیے یہ اصولانی غلط ہے کہ ایک پرائم منسٹر بزنس ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو اور پھر وہ منی لانڈرنگ کا مرتقب ہو بکوز منی لانڈرنگ اور جو ریمیٹنس اس کا فرق یہ ہے کہ یہ ہے کہ غریب جو ہمارے ایمپلوئیز ہمارے جو پاکستانی ہیں جتے ہیں بھی ان کے پیٹریٹرزم کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ان کی پارٹی میں لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو نہ ووٹ کی رائٹ دینا چاہتے ہیں اور نہ ان کی جو یہ ہے حیثیت ہے سو یہ وہ سوری جس ون لاس کومنٹ یہ دیکھیں ریمیٹنسز وہ ہیں جو ہمارے پاکستانی ہمیں بھیجتے ہیں جو اس مجلس یہ ملک کی چل رہا ہے منی لانڈرنگ وہ ہے جو یہاں سے پیسے یہاں سے نکال کے اور آپ غیر قانونی طریقے سے اپنے ملک سے نکالتے ہیں یعنی جو وہ اپنی ان کی میند خون پسینہ کا جو کمائی ہوتی ہے وہ ہم اس کو انڈر دی ٹیبل بھیج دیتے ہیں اوپر بھی ایک کمیشن بنا تھا ہم ریپورٹیں ڈھونڈ رہے ہیں ڈان لیکس کی اپٹ آباد کی وہ ایک وہ کون سا ہوا تھا جی وہ گیٹ میمو گیٹ یہ ساری ریپورٹیں کہیں پہنچنی چاہیے یہ قوم کو آپ دو چار مینے لگاتے ہیں اس کے پیچھے ٹرک کی بطیق ہے بس ٹھیک کرنے لگے سارا کچھ سب کچھ بتائیں گے سچائی قوم کے سامنے رکھ دیں گے تیہ کر رکھا ہے وہ آج تک تیہ کبھی پورا نہیں ہوا تو یہ کچھ نگلے گا اس میں سے آج تک ہمیں نہیں پتا اپٹ آباد میں کیا ہوا تھا آپ کو آج تک نہیں پتا کہ ڈان لیکس کی ریپورٹ پبلک کرنی بھی آئی یا نہیں کرنی کہ ایک پیرے گوپر ہی لڑائی جاری رہنی ہے تو جی آئی ٹی ایک اور بھی ہے جس پاناما والی اس کے ساتھ امیدیں لگائیں قوم کے نہ لگائیں پھر ملی صاحب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم بہت سارے ایشیوز کو قومی سلامتی کا ایشیو تو سمجھ بھی لیتے ہیں اور شاید اس میں سے کچھ ہوتے بھی ہیں ان کو بنا بھی لیتے ہیں لیکن پھر ہم ان کو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ قومی سلامتی کے ایشیوز ہوتے ہیں اب مدد یہ پڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ جو اپٹ آباد میں واقعہ ہوا حقیقتاً وہ آپ کی دیکھیں نا بورڈر کروس کر کے اندر آگئے اصل تحقیقہ تو اس بات کیونی چاہیے تھی کہ وہ کیسے ہوا سارا واقعہ اور وہ ہو گئی لیکن اب ہو گئی ہے تو ہم جو بھی لوگ اس میں ذمہ دار ہیں چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہو چاہے کوئی اور شخص ہو چاہے کوئی اور ادارہ ہو جو بھی فرد اس میں آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام بھی آنے چاہیے اور جو خامیاں ہماری تھی جس کی وجہ سے وہ واقعہ ہو گیا تھا ان کو ہائلائٹ ہونا چاہیے اور جو جو اس میں ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی اسی طرح اگر کوئی اور مسئلہ ہوا ہے جس طرح یہ ڈان لیکس ہی ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی یہ جو میں نے پہلے بات کر دی تھی کہ جو مسٹرسٹ پیدا ہو گیا نا اس واقعے سے اس کو دوبارہ سے فلپ کرنا بہت ایک مشکل کام ہے اور اگر یہ کسی ملک کے اندر صورتحال پیدا ہو جائے کہ جی وہ فوج کا جو چیف ہے وہ آپ سے بات نہیں کرے گا آپ ان سے بھی نہیں بات کریں گے ڈی جائے سے بات نہیں کرے گا آپ کا منسٹر بات نہیں کرے گا اس ڈر کے مارے بات نہیں ہوگی کہ چار لوگ بیٹھیں تب ہی بات بات نکل جائے گی تو اس طرح معاملات چلتے نہیں ہیں بڑی سنگین جو ہے وہ غیر ذمہ داری ہے بہت سنگین بات ہے دیکھیں ذاتی رائے کو قومی نکتہ نگاہ بنا کے پیش کر دینا یہ زیادتی ہے شیولی فراز صاحب نے جو کچھ کہنے کی کوشش کی ان کی ذاتی رائے تھی کوئی چیز اب تک ثابت نہیں نہ مانی لانٹنگ ثابت ہوئی ہے نہ کرپشن کی بات ثابت ہوئی ہے نہ کوئی کریڈنشلز میں زندان صاحب کے اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم پڑا ہوا ہے اس قسم کی کوئی باتچیت اب تک سامنے نہیں آئی ہے جس وقت فیکٹس اور فگر اسٹیبلش ہو جائے ہیں اس وقت بات کرنی چاہیے ابھی تک کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے اور کوٹس نے جو کچھ کہا کوٹس کی رائے تین کی رائے ہے جو اس کو کہا کہ یہ کسی نے نہیں کہا کہ دونے اختلافی نکتہ بات کیسے کی لیکن کہا کہ کوٹس نے فیصلہ کیا مزید اس معاملے میں آگے جانے کی ضرورت ہے جی ایٹی کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو ثابت کرنے کیلئے جنرل قادم بلوش صاحب شیبلی فراس صاحب اور سعید گرنی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے آج چلیت نئی اجازت دیجئے خدا حافظ